جس سلام علیکم کیفیٹ آج کے لیکچر کا آگاز کرتے ہیں لیکچر نمبر فور آج ہمارا آج کے لیکچر میں ایک تو ایس ویجیل ہم قوز کنڈکٹ کریں گے لائیو قوز تاکہ مجھے پتہ چل جائے پریویس لیکچر کے کنسپٹس آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے یا نہیں اس کے مطابق پھر لیکچر کو آگے لے کے چلیں گے آج جو نیا کنسپٹ ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیفینیشن اینڈ ایلیمنٹس اوف اکشورنس انگیجمنٹ یہ کنسپٹ سیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے پریویس لیکچر میں سے کوئی کوئی کوئیسن پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ لیجئے کسی سرونڈ کا کوئی کوئی کوئیسن کوئی کوئیسن نہیں ہے سب ٹھیک ہے چلیے چلیے پھر جوائن کر لیجئے دو طریقے ہیں کوئیس کو جوائن کرنے کے لیے ایک ہے لنک آپ کے وارٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیا گیا ہے اس لنک پہ کلک کیجئے آٹومیٹکلی جوائن کر لیں گے کوئیس دوسرا طریقہ یہ ہے مینویلی آپ سائٹ پہ جائیے مینٹی ڈاٹ کام اور اس سائٹ پہ جائے تو جو باکس آئے گا آپ کو اس میں آپ نے کوڈ انٹر کرنا ہے آج کے کوئیس کا کوڈ ہے ایٹ سیکس سیون نائن فائی فور زیرو فور ریپیٹ کر رہا ہوں ایٹ سیکس سیون نائن فائی فور زیرو فور ٹھیک ہے جی جی اچھا یہ آج ہمارا لیکچر فور ہے لیکن کیجئے چونکہ پریویس لیکچر کا ہے تو اسی لیے کیجئے اون لیکچر نمبر تھری لکھا ہے یعنی لیکچر نمبر فور میں جو لیکچر نمبر تھری کے کنسیپٹ ڈسکس ہوئے ہیں ان کا کیجئے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے آگے چلتے ہیں جی ہاو ٹو پلے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کل شیئر کر دیا تھا ہاں ہم نے پہلے آپ کے سامنے کوئسٹن ڈسپلے ہوگا پانچ سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپشنز آئیں گی اور آپ کو کچھ سیکنڈز دیے جائیں گے فیفٹین سے لے کے تھرٹی سیکنڈز تک کا ٹائم ہوگا اس میں آپ نے کریکٹ آپشن کو کلک کرنا ہے اور آپ کو بتا ہے جو آپ کو مارکس کریڈٹ ہوتے ہیں وہ دو چیزوں کے نمبر ون کریکٹ آنسر اور نمبر ٹو کوئیک آنسر ٹھیک اچھا جی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا کوئسٹن یہ رہا وٹ سبسٹینٹیو پروسیجر is used to verify inventories انوینٹری کو ویریفائی کرنے کے لیے کون سا پروسیجر یوز ہوتا ہے کنفارمنگ ریسیویبلز یہ انوینٹری کے لیے تو نہیں ہوتا اوبزرونگ فیزیکل سٹر اکاؤنٹس یہ انوینٹری کے لیے ہوتا ہے اور ویریفائنگ بینک ریکنسیلیشن یہ بھی انوینٹری کے لیے نہیں ہوگا یہ کس کے لیے ہوگا پھر کیش انڈ بینک کے لیے بینک بیلنس کے لیے اور ریویونگ ڈیپریسییشن شیڈیول جو ڈیپریسییشن کی کیلکولیشن ہے یہ بھی نون کرنٹ ایسٹرز کے لیے ہے کلیر جی تو ہمارا جو ریلیونٹ پروسیجر ہے وہ کون سا ہوگا اوبزرونگ فیزیکل کاؤنٹس چلے جی اچھی پرفارمس رہی اس میں کویسٹن ٹو یہ رہا آپ کے سامنے آپ کے موبائل کی سکرین کے ویچ پروسیجر شوڈ بی پرفارم تو کنفرم ایکیریسی آف ویچ پروسیڈ بیوی بلسی بولتے ہیں ڈیٹرز کو سینڈ ڈیریکٹ کنفرمیشن ٹو کسٹومرز یہ ڈیریکٹ کنفرمیشن کا مطلب ہے ریٹرن لیٹرین کرنا پھر بائے ویریفائی فیزیکل ایکزسٹنس اف ایسٹرز فیزیکل ایکزسٹنس اف ایسٹرز کا مطلب فیزیکلی دیکھنا ایسٹ موجود ہے کہ نہیں اس سے تو وہ ایسٹ ویریفی ہوگا جو موجود ہے جو ہم چیک کر رہے ہیں اس سے ڈیٹرز تو ویریفی نہیں ہوں گے نا ہمارا جو پروسیجر ہے ویریفی کرنے والا وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے نا جس ایریا کو ویریفی کر رہے ہیں اس ایریا سے ریلیونٹ پروسیجر وہ یہ ہے یہ پروسیجر آڈیٹر پرفارم ضرور کرتا ہے لیکن اس کو ویریفی کرنے کے لیے نہیں نہیں وہ ایسٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے پھر نیکسٹ ہے ریکنسائل کیش بیلنس یہ تو کیش کو ویریفائی کرنے کے لیے پروسیجر پر فارم کرے گا جبکہ اس نے کیا پوچھا ہے کہ ٹریڈ ریسیوبل کو ویریفائی کرنے کے لیے بتاؤ پھر ریویو سپلائرز انوائسز سپلائرز کون سے کون ہوتا ہے کریڈیٹر ڈیٹر نہیں اگر یہاں پہ ریویو کسٹمر انوائسز بولتا نا یا ریویو ڈیٹر وہ ٹھیک ہوتا کیونکہ وہ ڈیٹرز کے لیے ہے ٹھیک ہے ایک چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک سے زیادہ پروسیجر ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ریلیونٹ پروسیجر کون سا ہوا ڈائریکٹ کنفرمیشن یا ڈائریکٹ کنفرمیشن پتہ ہے کس کو بولتے ہیں کل ہم نے ہلکا سا ڈسکس کیا تھا نا جب ہم آرڈیٹر ریٹر فارم میں کسی سے کوئی چیز پوچھتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ کنفرمیشن ٹھیک ہے کہ کنفرم کروانا کلیر جی یہ سمجھ آ گیا آگے چلتے ہیں موسیقی نیکس پوچھن 3 یہ رہا پوچھن 3 آپ کے سامنے موسیقی 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 یعنی کون سا پروسیجر سبسٹینٹیو کا مطلب پروسیجر یہ ہے کون سا پروسیجر مو سوڈیبل ہوگا بینک بیلنس کے لیے ایک منٹ ہے رہے ہیں اینالائز ریبنیو ریکنیشن پالیسی نہیں نہیں یہ بینک بیلنس کے لیے تو نہیں ہے پھر انسپیکٹ انوینٹری فیزیکلی یہ بھی بینک بیلنس کے لیے نہیں ہے یہ تو انوینٹری کے لیے ہے پھر ویریفائی ٹریڈ پیبل شیڈیول کریڈیٹر یہ بھی انوینٹری کے لیے نہیں ہے یہ بینک کے لیے نہیں ہے سینڈ بینک کنفرمیشن لیٹرز یہ بینک کے لیے سوڈیبل ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا ابھی اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں ابھی اس کو ہم کریکٹ کر لیتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ آگیا اور یہ آگیا یہ دیکھئے اب آپ کے موبائل پہ اس نے کریکٹ کر دیا اتنی سے بات یہ آپ پریشان ہو گئے تھے ہو گئے تھے نا پریشان آگے چلتے ہیں جی ری چیک ہو گیا آپ کا انسر کوئیسن پور یہ رہا جی کوئیسن پور بیش پروسیجر بیسٹ ویریفائیز ڈا ویلی اوف نانکرنٹ ایسٹ لائک پلانٹ اینڈ مشینی ری ری کلکلیٹ انٹرس چارجیز نہیں نہیں یہ تو انٹرسٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے کنفرم بیلنس ویڈ تھرڈ پارٹیز نہیں نہیں یہ تو ڈیٹرز یا کریٹرز یا بینک کو ویریفائی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے پروسیجر انسپیکٹ ایسٹ پرچیز انوائسز ہاں یہ جو ایسٹ جتنے میں خریدا ہے اس کی انوائس چیک کریں گے تو اسے کنفرم ہوگا کہ جتنی وانٹ کیپٹلائز کی گئی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں یہ ریلیونٹ پروسیجر ہے اور پھر اوبزر بینٹری کاؤنٹ نہیں نہیں یہ ریلیونٹ نہیں ہے یہ والا پروسیجر کس سے ریلیونٹ ہے انوائسز سے تو جو گیون اس نے ہمیں اوبجیکٹیو دیا ہے مقصد اس کے لحاظ سے ہمارا ریلیونٹ پروسیجر کون سا بنا انسپیکٹ ایسٹ پرچیز انوائسز شابہ اس کا مطبع ہے آپ کو ویریفیکیشن کے پروسیجر سمجھ آ گئے ہیں question 5 what is the best substantive procedure for verifying prepayment prepayment کی کوئی ایک اگزیمپل لے آئے ہیں جیسے پری پیڈ رینٹ پری پیڈ انشورنس بلکل ٹھیک ہے تو اس کے لیے کون سا پروسیجر ہوگا trace subsequent cash payment subsequent prepayment میں تو پیمنٹ پہلے ہو جاتی ہے بعد میں دوبارہ پیمنٹ ہوگی کیا نہیں ہوگی اچھا یہاں پہ ایک چیز ہن میں رکھ لیجئے audit میں جب کبھی ہم word subsequent کا بولیں گے نا تو اس کا عمومی مطلب یہ ہوا کرے گا subsequent to year end یعنی اگر ہم جس سال کی financial statements بنی ہیں فلس کیجئے وہ 31st December 24 ہے تو جب میں کہوں گا subsequent تو اس کا مطلب کیا ہوگا 31st December 24 کے بعد والی کوئی چیز ٹھیک ہے تو prepayment کی payment تو پہلے ہو جاتی ہے year end سے پہلے ہو جاتی ہے کہ year end کے بعد ہوتی ہے پہلے ہو جاتی ہے وہ تو accrual کی payment year end کے بعد ہوتی ہے اسی لیے prepayment والی option غلط ہے یہ ٹھیک ہے cash کو inspect ضرور کر سکتے ہیں لیکن subsequently نہیں year end سے پہلے یہ option غلط agree کرتے ہیں سمجھ آگے بھر پھر کہہ رہا ہے confirm directly with customers prepayment ہے prepayment اور چیز ہوتی ہے debtors creditors اور چیز ہوتے ہیں debtors سے جو ہم نے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں انہیں prepayment نہیں کہتے ہیں وہ یہ جو پروسیجر ہے نا confirm directly with customer یہ debtors یا debtors کو verify کرنے کے لیے perform کیا جاتا ہے prepayment تو expenses کی ہوتی ہے اس کے لیے کیا customers کو پتا ہوگا ہم نے کتنے expense prepay کی ہیں پتا ہوگا کسمر کو کیا نہیں پتا ہوگا تو اسے confirm کروائیں گے تو وہ صحیح پروسیجر نہیں ہے تو یہ دوسری option بھی غلط تیسری option کونسی ہے وہ کہہ رہا ہے inspect related contracts and agreement ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی prepayment ہے جو بھی جیسے insurance کا prepayment ہے تو insurance agreement inspect کر لو اسے پتا چل جائے گا کہ سال میں کتنی payment کب دینی ہوتی تھے rent کا prepayment ہے تو rent کا agreement چیک کر لو ٹھیک ہے اس سے پتا چل جائے گا rent agreement میں لکھا ہوگا نا کہ ہر سال یا ہر مہینے اتنی prepayment ہونی چاہیے تو اس کا relevant procedure کونسا ہے third relevant contract دیکھو یاد رکھیں یہ contract ہمارے لیے verify کرنا بہت ضروری ہے جس area یا line item میں بھی contract بنتے ہیں نا جیسے سب سے زیادہ ہم ہوتا ہے bank loan وہ والا agreement ہمارے لیے probably سب سے زیادہ ہے پھر اس کے بعد sales agreement بھی ہوتے ہیں purchase agreement بھی ہوتے ہیں insurance بھی وہ جس اس area میں جو agreement بنتا ہوگا وہ ہم نے چیک کرنا اس میں correct procedure ہمارا سی آپشن کلیر اوکی نیکسٹ کویسٹن سکس اچھا یہ مجھے بتائیے گا کیمرہ میں آپشن نیچے پڑی جا رہی ہے وہ سیڈسپلی ہو رہی ہے نا کیمرہ میں ہون لائن والے سورٹس کے لیے خون سائز چھوٹا ہے چھو اوکی which substantive procedure ensure the accuracy of trade payable trade payable کیا creditors کون سا substantive procedure physical inspection of inventory نہیں نہیں یہ تو inventory کو verify کرنے کے لیے relevant ہے confirm balance with suppliers ہاں یہ ٹھیک ہے suppliers کے ساتھ پھر review internal payroll records internal payroll records payables کے لیے تو relevant نہیں ہے sell list کے لیے relevant ہے پھر verify cash receipts cash receipts بھی trade payables کے لیے نہیں ہے وہ تو cash payment ہوتا پھر trade payable کے لیے relevant ہوتا ہے trade payable کو ہم cash pay کرتے ہیں کہ cash receive کرتے ہیں trade payable کے لیے cash receipts نہیں cash payment چیک کرتے ہیں تو correct option ہماری کیا ہوئی confirm balance with supply اس کا مطلب کیا ہے confirm balance return form میں ہم نے اپنے payables کو lateral لکھا اور ان سے پوچھا آپ کے مطابق کیا یہی balance ہے اسے کہتے ہیں confirm کرنا یا direct confirmation آگے چلتے ہیں جی next question seven یہ رہا question seven to verify short term borrowings like bank overdraft which procedure is suitable confirm balance with bank بینک کے ساتھ کیونکہ جس سے لون لیا ہو وہ بتا سکتا ہے نا کہ بھی کتنا لون باقی ہے تو یہ شاہ باش یہ صحیح بھی کر لیا آپ نے inspect prepayment schedule یہ غلط ہے یہ overdraft ہے prepayment تو ہے ہی نہیں question eight یہ رہا کر سکتا ہے آپ نے کہنا تو تھوڑا سا زون کر لیے کہ میں چاہے نہ آ رہا ہوں مجھے لیکن وہ option جا رہا ہے آپ نے یہ حصہ جس میں option جی نیکس قویشن ہمارا what is the appropriate procedure to confirm the completeness of wages and salaries expenses اس کے لیے procedure کون سا ہے confirm with bank balances نہیں بینک کو تھوڑا ہی پتا ہوگا کہ کیا سیلیز ہے ہماری ری کلکولیٹ پیرول فگرز ہاں یہ پیرول فگر ری کلکولیٹ کرنا یعنی جو پیرول شیڈ بنی ہوگی جس میں سارے ایمپلائز کی سیلی کلکولیٹ ہوتی ہے اس سے پتا چل جائے گا یہ ریلیونٹ پروسیجر ہے اچھا تو پھر دوسرے کیوں غلط ہے انسپیکٹ ایسٹ پر چیز انوائسیز یہ کیوں غلط ہے کیونکہ یہ ایسٹ کو ویریفائی کرتے ہوئے ریلیونٹ ہوگا پیرول سیلیز ایکسپینس کو ویریفائی کرنے کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے پھر نیکس پروسیجر ویریفائی انوائنٹری کاؤنٹ ریزلٹس یہ کیوں غلط یہ تو انوائنٹری کے لیے ہوگا سیلیز ایکسپینس کے لیے تھوڑا ہی ہوگا آگے چلتے ہیں نیکسٹ سیکنڈ آس پیسٹن یہ رہا آپ کے سامنے which substantive procedure verifies the rental income recorded in the financial ہاں رینٹ کے لیے تو رینٹ ایگریمنٹ ہی صحیح پروسیجر ہے کنفرم کیش بیلنس بینک نہیں نہیں تو بینک بیلنس کے لیے فیزیکل انسپیکٹ رینٹل پراپرٹی نہیں رینٹل پراپرٹی کو فیزیکلی ویریفائی کرنے سے رینٹ انکم یا ایکسپنس ویریفائی نہیں ہوگا ہمیں تھوڑی پتا چلکا بلڈنگ کو دیکھ اس کا رینٹ کتنا ہے حالانکہ تھوڑا بہت اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس جگہ پہ مومی طور پہ رینٹ کیا چل رہے ہوتے ہیں لیکن exact rent expense کتنا ہوگا یہ ہمیں agreement سے بتا چلے گا recalculate depreciation یہ تو depreciation یا assets کو verify کرنے کے لیے تو relevant ہے rental income کے لیے نہیں rental income کے لیے agreement ہی relevant procedure ہے last question یہ رہا آپ کے سامنے کرنے کے لیے لیے بہتنے کے لیے دیارے کے لیے what procedure is used to verify accuracy of accrued expenses स्क्राइब करने के लिए एक्समाल होगा अच्छा ایک आपको लफस जो बार-बार सिस्तमाल होगा अजवाने सबस्टेक्वेंड का मतलब क्या होता ہے ایک اور لفظ بار بار استعمال ہوگا سپورٹنگ ڈاکومنٹ یا ریلیٹڈ ڈاکومنٹ ریلیٹڈ ڈاکومنٹ کم ہوگا سپورٹنگ ڈاکومنٹ زیادہ ہوگا مطلب ایک یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایریا میں جو ہر ایریا میں الگ الگ ڈاکومنٹ بنتی ہے نا پرچیز میں پرچیز انوائیسز ہیں سیلز میں سیل انوائیسز ہے رینٹ میں رینٹ اگریمنٹ ہے تو جب ہم نے ان کو جنرلی سپیسیفیکلی آنسر لکھنا ہو نا سپیسیفیک ایگزیمپل کے ساتھ تو پھر ہم ایسے پرچیز انوائیس سیل انوائیس رینٹ ایگریمنٹ یہ سپیسیفیک ورڈ بولتے استعمال کرتے ہیں جب آنسر سپیسیفیک کرنا ہو کبھی کبھی ہم نے آنسر جنرل دینا ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں پھر ہم سپیسیفیک ورڈ کے بجائے جنرل ٹم بول دیتے ہیں کیا کہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ چیک کرو سپورٹنگ ڈاکومنٹ چیک کرو سپورٹنگ ڈاکومنٹ کا مطبع ہے جس بھی ایریا کو چیک کر رہا ہوں اس کی جو جو سپورٹنگ ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ بن رہے ہیں اس ایریا میں وہ چیک کر لو لیکن یاد رکھیں سپورٹنگ ڈاکومنٹ لفظ لکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا بہتر نہیں ہے اس کی اجازت ضرور ہے لیکن کیا کہتے ہیں وہ کراہت کے ساتھ پسندیدہ عمل نہیں ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹ مکروہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ کی بھی جائے کیونکہ دیکھیں سپورٹنگ ڈاکومنٹ سے صحیح پتہ نہیں نہ چلے گا کہ کون سا ڈاکومنٹ تو بعض اوقات ہوتا ہے ایکزیم میں آپ کو فوراں ذہن میں نہیں آتا یار یہ پیرول سیلیز ایکسپینس میں کون سی ڈاکومنٹ بنتی تھی جس پہ ساری سیلی کلکولیٹ ہوتی تھی اسے کہتے ہیں پیرول شیٹ یا سیلی شیٹ اگر ذہن میں آ جائے تو سوال کرتے ہوئے پیرول شیٹ کا لفظ لکھنا ہے لیکن اگر ذہن میں نہ آئے تو پھر جینرل جینریک وہ کیا انسپیکٹ سپورٹنگ ڈاکومنٹ آدھے نمبر پھر بھی دے دے گا ٹھیک ہے لیکن کوشش کرنے ہم نے ہمیں یہ پتہ ہو کیسیریہ میں کیا سپورٹنگ ڈاکومنٹ پریپیر ہوتی ہے کچھ کچھ تو مجھے خوشی ہوئی تھی ویسے تو میں نے سکھانا ہے لیکن مجھے خوشی ہوئی کاؤنٹنگ میں آپ یہ سیکھ کے آئے ہیں کچھ کہ سیل میں سیل انوائسز ہوتی ہیں اور شاید گوڈ ڈسپیش نوڈ بھی پڑھا ہوا آپ نے آدھا تو پڑھا ہے آڈٹا اور اسی طرح پرچیز میں پرچیز انوائسز ہوتی ہیں اور گوڈ سیڈ نوڈ یہ بہترین ہو گیا بہترین کلیہ چلے اب آتے ہیں ہم اپنی کلاس کے ٹاپرز کی طرف جی بھائی آپ پرائز لے کے ہیں ٹی اے بھائی یہ ہے جی ہماری کلاس کے ٹاپرز جی فرس پوزیشن کلوز کلوز ساری کلوز یہ بہت کم ڈیفرنس ہے شابہ فرس پوزیشن کن کی ہے فرس پوزیشن شابہ خزیفہ خان فرس پوزیشن کن کی ہے ہائیبرٹ کلاس میں ہاتھ اڑا یہ ذرا یہ ان لائن والے یہ ہائیبرٹ یہ فیمی اسٹرونٹ ہے یہ روم میں جو فرنڈ پہ ہیں شاید چلے ٹھیک ہے اور 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 سیکنڈ پوزیشن کن کی ہے سیکنڈ پوزیشن یہ لگتا ہے ہون لائن والا بچہ ہے تھرڈ پوزیشن کن کی ہے شابہ دیجئے فرائز لین کو فور پوزیشن کن کی ہے روم فور شابہ یہ ادھر آپ کے پاس ابھی آتے ہیں فیفٹ پوزیشن کس کی ہے سکس پوزیشن شابہ سیونت پوزیشن گوڈ ایٹھ پوزیشن ایٹھ پوزیشن اون لائن والا بچہ ہائیبریڈ میں بھی نہیں ہے کوئی نائن پوزیشن نائن پوزیشن نائن شابہ ٹین پوزیشن ٹین پوزیشن ہائیبریڈ میں اینڈ پہ بیٹھے ہو بھائی چلی ہے ٹھیک کریکٹ یہ تھا جی ہمارا قویز قویز کو کرتے ہیں اب کلوز اور اب آتے ہیں ہوم آسائنمنٹ کی طرف کل ہم نے ہوم آسائنمنٹ میں ایک کوئیسن کر لیا تھا ری پوڈکشن کا دوسرا کوئیسن نہیں کیا دوسرا کوئیسن اب کرنے جا رہے ہیں اچھا شروع میں جو ہم کوئیسن کریں گے نا شروع کے لیکچز میں ان میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگا کرے گا کیونکہ میرا اصل مقصد آپ کو سوال سمجھانا نہیں ہے وہ سوال کو اٹیمٹ کیسے کرنا ہے اس میں اہم چیز کیا کیا ہے انفرمیشن کو اینالائز کیسے کرنا ہے یہ سمجھانا ہے تو یہ کوئیسن ہے آپ کی زندگی کی پہلی کیسٹڈی آرڈٹ میں پرو بیبلی اس سے ہم سیکھیں گے کہ کیسٹڈی کو اٹیمٹ کیسے کرنا ہے یاد رکھیں ایکزیم جب پیپر آپ کے سامنے آئے گا کوئیسن کو ون بائی ون پڑھیں گے تو آپ کا سب سے پہلا فیصلہ یہ ہوگا کسی بھی کوئیسن کو پڑھ کے کہ آیا یہ کوئیسن ری پروڈکشن کا ہے رٹے والا یا کہ یہ کوئیسن کے سٹڈی ہے اب یہ دو کوئیسن ہیں آپ کے سامنے ایک تو یہ کوئیسن ہے اور ایک یہ کل کیا تھا کوئیسن ون کوئیسن ٹو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں ری پروڈکشن رٹے والا کوئیسن کون سا ہے کوئیسن ون اور کیسٹڈی والا کوئیسن کون سا ہے کوئیسن نمبر ٹو کیسے پتا چلا یہ بتانا آپ کے لئے شاید تھوڑا مشکل ہوگا آپ کہیں گے سر دیکھتے ہی پتا چل گیا لیکن کچھ تو انفرمیشن کچھ تو رول ہوگا تو پہلا رول یہ نہیں یہ پہلا رول کیا ہے پہلا رول یہ ہے کہ عمومی طور پہ اگر دو تین لائنز والا کوئیسن ہے وہ عمومی طور پہ ری پروڈکشن کا کوئیسن ہوتا ہے اور دو تین پیرا گراف والا کوئیسن ہے وہ کیسٹڈی ہوتی ہے کیسٹڈی کو پہچاننے کا ایک بڑا طریقہ یہ ہے اس کو لکھ لیجئے کہ کیسے پہچاننے رٹے والا سوال ہے کیسٹڈی دو تین لائنز ہیں تو پرو بیبلی ری پروڈکشن رٹے والا سوال دو تین پیرا گراف ہیں تو مطلب کیسٹڈی تو یہ تو ہمیں دو تین پیرا گراف لگ رہے ہیں یہ دو تین لائنز ہیں ری پروڈکشن یہ دو تین پیرا گراف یعنی لینڈھی کوئیسن ٹھیک ہے جی یہ کیسٹڈی ہے ری پروڈکشن میں یاد رکھئے گا آپ نے جو یاد کیا ہوا ہے اس کو لکھنا ہوتا ہے میمری کی بیس پہ جو یاد کیا ہے وہ لکھنا ہے اور اس میں سٹورنٹ سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو یاد کیا ہوتا ہے ایز ایٹیز اس کو چھاپ دیتے ہیں حالانکہ کوئی ایک کنسیپٹ ہے نا آئی کیاپ نے بعض اوقات پورا کنسیپٹ نہیں اس میں سے کوئی درمیان والا حصہ پوچھا ہوتا ہے کبھی انڈ والا حصہ پوچھا ہوتا ہے کبھی expanding حصہ پوچھا ہوتا ہے کبھی صرف heading پوچھ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن کرنڈ نے کیا کیا ہوتا ہے جیسا یاد کیا ہوتا ہے نا زین میں چھپا ہوتا ہے کتاب میں لکھا ہوتا ہے ایز ایٹیز شہاپ دیتے ہیں even ری پروڈکشن کے کوئیسن میں آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے ہے تو م pineery بیسٹ لکھنا تو میں نے جو جو یاد کیا ہے وہی لکھنا ہے لیکن اس میں سے کیا لکھنا ہے کیا کمپلیٹ یا پارٹ آف دا کنسیپٹ یہ ڈیسائیڈ کر لی جیے گا اس میں اکثر شورت سمجھتے ہیں کہ بس جو اس کنسیپٹ سے ریلیٹیڈ کوئیسن آگیا سارا کنسیپٹ چاپ دو حالانکہ اس نے اس کنسیپٹ میں صرف ہو سکتا ہے پارشل اس نے کنسیپٹ پوچھا ہو یہ ایون ری پروڈکشن میں بھی بچے گلتی کا جاتے ہیں کیس سڑھی آیا تو کیا کرنا ہے سن لیں سب سے پہلے ریکوائرمنٹ آپ نے پڑھنی ہے کیس سڑھی میں ہماری پریکٹیس ہوگی ہے کہ پہلے ریکوائرمنٹ پڑھیں گے اس کے بعد کوئیسن پڑھنا شروع کریں گے ٹھیک ہے اب یہ اچھا بعض اوقات ایگزیمپل کس ایسی ذہن میں آ جاتی ہے ایگزیمپل تو کنسیپٹ تو کلیر کر دیتی ہے لیکن سم ٹائم ایپروپرییٹ ایگزیمپل اس کو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارا الٹیمیٹ اوبجیکٹیو کنسیپٹ سمجھانا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہم اس طرح کی ایگزیمپل کلاس میں شیئر کر دیتے تو اسی طرح کی ایک ایگزیمپل ہے جو میں اس کو ایپروپرییٹ تو نہیں سمجھتا لیکن جو کنسیپٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس سے ریلیمنٹ ہے مجھے میں چھوٹا تھا کوئی آپ کی عمر کا بلکہ اس سے بھی شاید کم عمر کا تو ٹی وی دیکھ رہا تھا ٹی وی میں کچھ کوئیز ہوتے تھے وہ سوال پوچھتے تھے اور جواب دینے پر اینام ملتا اب کچھ کوئیز کمپٹیشن اچھے ہوتے ہیں کچھ اچھے نہیں ہوتے وہ کوئی اتنا اچھا کوئیز کمپٹیشن نہیں تھا اس میں جی بو گریب سوال پوچھتے تھے ایک پارٹیشیمنٹ سے کہا آپ کو ہمیں کلپ دکھائیں گے آپ نے اس کلپ کو گھور سے دیکھنا ہے اور اس کے اینڈ پہ ایک سوال کا جواب دینا ہے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے وہ کلپ تھا وہ کسی گانے گا وہ انہوں نے گانا دکھایا اور گانے کے لفاظ سنائے اس کو وہ سنتے رہے ہو کوئی تیس پینتیس چاریس سیکنڈ تھا اس میں ایک لفظ بار بار استعمال ہو رہا تھا کچھ گانوں مطلعہ انہوں نے اسے ریپیٹ کرتے ہیں تو اینڈ پہ انہوں نے سوال پوچھا کہ بتائیے ہی اس گانے میں یہ لفظ اس کلپ میں کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے کیا آپ کے خیال میں وہ پارٹیسپینٹ آنسر دے سکا ہوگا نہیں دے سکا ہوگا لیکن کیا ہوتا اگر یہی ریکوائرمنٹ اسے کوئیسن کے اینڈ پہ نہیں سٹارڈ میں بتا دی جاتی پھر اسے کہا جاتا کلپ دیکھو اور بتاؤ اینڈ میں یہ لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا بتائیے کیا صحیح آنسر دے دیتا بالکل اسے لئے یاد رکھیں اگر کسی بھی کیس سٹڈی کو پہلے انفرمیشن پڑھیں گے نا بعد میں ریکوائرمنٹ تو جب انفرمیشن پڑھنے ہوگے آپ کا مائنڈ کو نہیں پتہ انڈ پہ کیا پوچھنے جا رہا ہے وہ اوپن ہے وہ فوکس نہیں ہے وہ انفرمیشن کا بہت سی طرح کا انیلیسز کر رہا ہوگا لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو اس سیچویشن کا انصر دینا ہے ریکوائرمنٹ کے مطابق تو اسی لئے یاد رکھیں ہر کیس سٹڈی میں عادت بنا لیں پہلے آپ نے ریکوائرمنٹ کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کے مائنڈ کو پتہ چل جائے کہ وہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے انفرمیشن کا اس ریکوائرمنٹ کے مطابق انیلیسز کریں اس ریکوائرمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ریلیونٹ انفرمیشن ہے اس کو کاؤنٹ کرتے جائیں اور جو ایر ریلیونٹ انفرمیشن ہے اس کو اگنور کرتے جائیں پھر سے بتائیے اگر ہم ریکوائرمنٹ پہلے نہ پڑے ڈائریکٹ کوئیسن سٹیٹمنٹ پڑھنا شروع کر دے کیس سٹڈی کو کیا ہمارا مائنڈ ریلیونٹ اور ایر ریلیونٹ انفرمیشن کو الگ لگ کر سکے گا نہیں کر سکے لیکن اگر پہلے ریکوائرمنٹ پڑھ لیں پھر کر لے گا اس لئے عادت بنا لیں کیا کہ سب سے پہلے کیس سٹڈی میں ریکوائرمنٹ پڑھ لیں ٹھیک ہے اچھا ریکوائرمنٹ میں بھی آگے ٹویسٹ آئے گا وہ میں ابھی نہیں بتا رہا سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلنا ہے نا ساری چیزیں ایک ہی لیکچے میں تھوڑی بتا دیں یہاں پہ ریکوائرمنٹ میں کیا کر رہا ہے ایکسپلین ویچ فیکٹر ووڈ سجیسٹ ڈائٹ نیو ہیلتھ فوڈ شوڈ اچھا مجھے بتائیے ڈاکٹر بیٹھا ہے مریض آگیا مریض آکے کہہ ڈاکٹر شاہ ڈاکٹر صاحب میرے دماغ کا آپریشن کر دے سرجری کر دے کیا ڈاکٹر کو فوری طور پر سرجری کر دینے چاہیے کہ اسے دیکھنا چاہیے کہ میرے کلائنٹ کو یہ سروس چاہیے بھی کہ نہیں ضروری ہے بھی کہ نہیں اچھا پروفیشنم کیا کرے گا ویلیو ایڈ کرے گا نا یاد رکھے سم ٹائم ہمارے کلائنٹ سے اتنے ویل انفارمڈ ویل ایڈوکیٹڈ نہیں ہوتے کہ انہیں یہ پتا ہونے کیا چاہیے جیسے بچہ ہوتا نا اس سے تھوڑی پتا ہے کہ اس سے کیا چاہیے وہ تو ہر چمکتی چیز کو دیکھ کے سمجھے گا یہ سونا ہے یہ مجھے حاصل کرنی چاہیے وہ تو بڑوں کو پتا ہے ٹھیک ہے کہ کیا سونا ہے کیا آگا ہے تو اسی طرح ہمارے کلائنٹ کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا تو ہمیں کیا ویل ایڈ کرنا چاہیے کہ ہمارے کلائنٹ کو یہ سرویس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں بھی پیسہ آ رہا ہے ہمیں کیا ہے پیسہ آ رہا ہے ٹھیک ہے لیت نہیں اسی لیے یہ اس نے بسیکلی اس کیس کے ذریعے سے آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ جب کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آئے اور کہے بھئی ہم نے آڈٹ کروانا ہے تو پہلے آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کو آڈٹ کی ضرورت ہے بھی یا نہیں کن فیکٹرز کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آڈٹ کروانے کی ضرورت ہے اور کن کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے کلیر ہو گیا اچھا اگر آپ اس کی ریکوائرمنٹ کو پڑھیں تو بظاہر لگ رہا ہوگا یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس دھوکے میں نہیں آنا یہ دو ریکوائرمنٹ ہے ایک ریکوائرمنٹ ہے آپ آپ نے وہ فیکٹرز آڈنٹی فائی کرنے ہیں جن سے لگے کہ آڈٹ ہونا چاہیے اور پھر دوسری ہیڈنگ میں وہ فیکٹرز لکھنے ہیں جن سے لگے کہ آڈٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہی اکلا بتایا تھا ریکوائرمنٹ میں ورڈ اینڈ پاور ورڈ ہے اینڈ کا مطلب ہے آپ کی ریکوائرمنٹ اب مزید بڑھ گئی حالانکہ وہ چاہتا تو اس کو ریکوائرمنٹ میں پارٹ اے اور پارٹ بی کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا تاکہ جلدی جلدی میں ایک ریکوائرمنٹ آپ بھول جائے اٹیمٹ کرنا کیونکہ جب اے اور بی لکھتے ہوتے ہیں تو ہماری یاد ہے کہ ہم ٹک کرتے ہیں ٹک کرتے ہیں تو اینڈ پہ کوئی پارٹ رہا جائے تو پتا چل جاتا ہے لیکن اس طرح کی سویشن میں جب وہ کنٹینیوز پیرا گراف میں ملٹیپل ریکوائرمنٹ کر دیتا ہے سمجھ رہے تو اس لیے آپ نے اس کو انڈ کو انڈرلائن کر لیں پتا چل جائے پہلے بھی اور چاہیں تو خود سے نمبری کر لے اے اور بی کوئیسن پیپر کے لیکن یہ کوئیسن پیپر آنسر شیٹ کے اوپر نہیں کرنی کیونکہ آنسر شیٹ جو سکرپٹ ہوگا اس پر ہے اے بی افیشلی آپ نے اپنے لیے اے بی کیا سا پڑھتے ہیں یہ آردہ سینئر میلنجرین سمال آڈٹ فرم انڈ یور رسپانسو بیلٹیز انکلوڈ اپٹیننگ نیو کلائنٹس آپ کی رسپانسو بیلٹی ہے نیو کلائنٹس نیو کلائنٹس رسپانسو بیلٹی ہے تو نیو کلائنٹ ہر صورت میں آنا چاہیے چاہے اسے ضرورت ہے چاہے نہیں ایسا ہے کیا نہیں یاد رکھے بیزنس تو کرنا ہی ہے ہم نے لیکن ایتھکس کے ساتھ بیزنس کرنا ہے بیزنس ہمارے اوپر چارڈڈ اگاؤنٹس کے اوپر کوڈ آف ایتھکس اپلائی ہوتے ہیں اخلاقیات اپلائی ہوتی ہیں کوئی وہ ہم نے فالو کرنی ہے ٹھیک ہے تو اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ ہمارے کلائنٹ کو جس چیز کی ضرورت ہے اسے بتائیں اور جس کی ضرورت نہیں ہے وہ بتائیں نیو ہیلتھ فوڈ is a family and partnership with three stores اس میں کیا کوئی اہم ورڈ ہے پاور ورڈ شاہ باش partnership اس کو انڈرلائن کر لیں کیسے پا اس اچھا یہ کس category میں آئے گا audit should be conducted والی category میں یا audit should not be conducted پھر آگے آپ لکھیں it is partnership concern therefore audit is not required ٹھیک ہے concept یہ ہونا چاہیے الفاظ آپ کے اپنے ہو سکتے ہیں لیکن concept یہ ہونا چاہیے کہ partnership کے لیے audit required نہیں ہے آگے چلے پاکستان میں صرف کمپنیز کے لیے اور کمپنیز میں بھی بڑی کمپنیز جن کا paid up capital 1 ملین سے زیادہ ہے پرائیویٹ کمپنی پیڈ اپ ان کے لیے required اور پبلک کے لیے required small companies کے لیے required نہیں اور partnership کے لیے sole proprietorship کے لیے بھی required نہیں انجیوز کے لیے عمومی طور پر ان کے لیے بھی required نہیں ہوتا not for profit organization ٹھیک ہے کروانا چاہیں تو کروائیں براہ اس کے لیے legally requirement نہیں ہے پہلی چیز دوسرا انڈسکسنگ in the business you learned that new health food is thinking of expanding to a fourth store in a nearby city but is undecided about how to finance the expansion وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم four store بنائیں گے لیکن finance کیسے کرنا ہے پیسہ کہاں سے آئے گا نیا store بنانے کے لیے یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا اس میں کوئی اہم information ہے جو requirement کے لیہا سے اہم ہو ہاں expansion کر رہے ہیں لیکن ابھی clear cut ہمیں نہیں پتا expansion کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ذرا مزید information پڑھتے ہیں شاید clear ہو جائے کہہ رہا ہے they are considering either borrowing from a bank and are from existing owners ہاں اب complete information آگی کہ expansion borrowing کے لیے بھی ہو سکتی ہے اب دونوں point آگے اب بتائیے کس صورت میں audit کی ضرورت ہو سکتی ہے اور کس میں نہیں بارنگ سے کریں تو audit کی ضرورت ہو سکتی ہے اور اگر خود سے کریں ضرورت نہیں ہے تو آپ دونوں جگہ پہ لکھ لیں audit necessary والے میں لکھ لیں کہ if new store is financed by borrowing then bank will require audit of financial statements loan دینے کے لیے جب تک auditive financial سنے بڑھنا نہ ہو bank loan نہیں دیتا اور if new store is to be financed by shares capital share capital then audit is not required کیونکہ وہ کون سا کسی ضرورت مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں چلی تین پوائنٹ ہو گئے ہمارے اس سے دو پوائنٹ نکلے ہیں ڈیٹ والے کیس میں ضروری ہوگا اور ڈیٹ والے کیس میں ضروری نہیں ہوگا پھر کہہ رہے ہیں owners are two brothers and two sisters three of whom actively manage one store each and the fourth will manage the new store next year یہ آپ کے لیے سب سے مشکل پوائنٹ ثابت ہوا ہوگا کہ کہہ رہا ہے ٹوٹل چار بہن بھائی ہیں ٹھیک ہے تین manage کر رہے ہیں ایک ابھی فیلال بزنس کو manage نہیں کر رہا سلیپنگ پارڈنر تو بتائیے سلیپنگ پارڈنر گھر میں بیٹھا ہوگا وہ سوچ رہا ہوگا کہ میرے اپنے بہن بھائی ہیں خونی رشتہ ہے یہ تو مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیں گے جو بھی بات کریں گے ہمیشہ سچ بولیں گے تو یہ جو financial statements بنائیں گے بلکل ٹھیک ہوں گی ایسا ہے کیا ایسا نہیں ہے یہ تو پھر بھائی ہیں وہ تو آپ شاید اخباروں میں خبریں پڑھتے ہوں گے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں لوگ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہوتے ہیں سارے نہیں ہوتے ایک کا دکہ ہوتے ہیں ہزار لاکھوں میں کوئی ایک آدھا ایسا بدقسمت ہوگا کہ والدین کو گھر سے نکال لیکن خبریں سنتے ہیں کبھی بار پڑھنے کو اس طرح کے ملتے ہیں تو جب وہاں پہ ہو سکتا تو بہن بھائی نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا بالکل کر سکتے بلکہ آپ نے شاید یہ بھی اخبار میں پڑھا ہو بہن بھائی میں جگڑا ہو گیا پروپرٹی کو لیکھیں تو یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا جہاں پہ فینانس انوال ہوتا ہے یہ امتحان ہوتا ہے بھائی تو کیا ایک دوسرے کے ساتھ یہ بہن بھائی فراد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے شابہ بالکل کر سکتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہو لیکن ہو سکتا ہے اور آپ کو بتا ہے ہم نے ایز آڈیٹ ہمارا پروفیشن کیا سکھاتا ہے نیگیٹیو احتیاط بہتر ہے احتیاط بہتر ہے بلائنڈلی کسی پہ ریلائے کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ احتیاط کرے ٹھیک اصول ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک چلیے تو اس میں سلیپنگ پارٹنر کو شک ہوگا کہ جو فائنینشل سٹیٹمنٹ اس کو دی جا رہی ہے وہ صحیح پرافٹ شو کرواری ہیں کہ نہیں کرواری تو اس شک کو دور کرنے کے لیے آڈیٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہے ہماری پہلی کیس ہاں ریکوائیڈ نہیں ہے دیکھیں ہم اسے دونوں انفرمیشن دونوں طرح سے انیلائز کر رہے ہیں ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن اگر کروالے سلیپنگ پارٹنر کے لیے بہتر ہے اگر کروالے تو بینک سے لون لینے کے لیے آسانی ہو جائے ہیں ہاں جی کن فیکٹرز اچھا ایک ہاں جی لیکن کیا کوئی پارٹنر بھی ریکوائیڈ کر سکتا ہے آپ نے بزنس راہ میں پڑا ہوگا سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں جو گھر بیٹھے ہوتے ہیں کیا ملے وہ صحیح ہو تو وہ بھی ریکوائیڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں لیکن کوئی پارٹنر ریکوائیڈ کر سکتا ہے اس سویشن میں جی پوچھئے کیا مرے بھائی جی میرے بھائی آواز بند ہوگے پوچھئے جی جی آرہی آواز اگر ایک کلائنٹ کو ضرورت نہیں ہے آرڈٹ کھروا رہا ہے کلائنٹ تو ہمیں اسے بتا دینا چاہیے کہ آپ کو اس وقت آرڈٹ کی نہیں کسی اور سرویس کی ضرورت ہے اور بھی سرویسز ہوتی ہیں بتا دینا چاہیے لیکن پھر بھی اگر کلائنٹ انسسٹ کرے تو پھر آپ کر سکتے ہیں پھر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں یہ آپ کی ججمنٹ پر ڈیبینڈ کرتا ہے کچھ پریکٹیشنر کچھ آڈیٹر ایسی ہوتے ہیں وہ پھر بھی نہیں کرتے کہتے ہیں جب ہمارا دل نہیں ماننا تو ہم نے نہیں کرتے اب جیسے فرض کیجئے میرے پاس کوئی سروٹ آگیا وہ کہنا کہ سر مجھے آڈیٹ پڑھائیں میں کہا بلکل پڑھا دوں گا کہنا کہ نہیں سر جو سلیبس ہے وہ انڈیا والا ہونا چاہیے انڈیا میں بھی چارڈڈ گارنٹ ہوتے ہیں وہاں کہا جو آڈیٹ کا سلیبس ہے میں نے وہ پڑھنا ہے میں کہا پیپر کون سا دینا ہے پیپر آئیکیپ والا دینا ہے اب کیا مجھے کہہ دینا چاہیے ٹھیک ہے بھائی ماری مرضی مجھے تو فیسے گرد ہے میں پڑھا دیتا ہوں کیا مجھے پڑھا دینا چاہیے پہلے میں کیا کہوں گا پہلے میں اپنے کلائنٹ کو بتاؤں گا بھائی یہ اپروپریئیٹ سرویس نہیں ہے آپ کو چاہیے آئیکیپ کا پیپر دینا ہے آئیکیپ کے سلیبس کے مطابق تیاری کریں لیکن اگر وہ کہیں نہیں 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 میں نے تو اسی کے مطابق پڑھنا ہے تو پھر یہاں پہ آپ کی جیجمنٹ ہے کچھ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کو لیکن وہ جو انگیجمنٹ لیٹر ہوتا ہے نا جو اگریمنٹ ہوتا ہے اس میں لکھ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے وان کر دیا تھا پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھا دے اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہمارا ضمیر نہیں مانتا یہ غلط پریکٹس وہ بہرحال آپ کی جیجمنٹ ہے لیکن کلائنٹ کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ کرنٹ حالات میں اپروپیٹ نہیں اچھا اب سنیں کیسٹڈی کر لی آپ نے سب سے اہم اصول کیسٹڈی ٹیمٹ کرنے کا بتا رہا ہوں پہلا میں نے آپ کو اصول یہ بتایا کہ ایکزیم میں پہچانیں گے کیسے کہ یہ ری پروڈکشن کا کوئسٹن ہے کہ کیسٹڈی کا وہاں پیراگراف کی لیند سے پتا چل جاتا ہے اور بھی انفرمیشن ہوتی ہے اس میں عمومی کریکٹرز آتے ہیں کیسٹڈی میں عمومی کریکٹرز آتے ہیں نام آتے ہیں اور ری پروڈکشن کے کوئسٹن میں عمومی طور پر عمومی طور پر بول رہا ہوں کریکٹرز نہیں ہوتے جیسے اس میں کریکٹرز ہیں نا تو برادر ٹو سیسٹرز ٹھیک ہے اور پچھلے والے کوئسٹن میں کریکٹر کوئی نہیں تھا تو کریکٹر کے آ جانے سے بھی ہمیں اندازہ لیندھ آف ڈی کیس ہے اور کریکٹرز اچھا اب اصول سن لیں ایک سٹوانٹ کہنے لگا آپ نے بتانا ہے سٹوانٹ کی اپروس صحیح ہے کہ غلط ہے کہنے لگا سر یہ کہہ رہا ہے بتائیے کون سے فیکٹرز ہیں جو یہ کہنے آڈٹ ہونا چاہیے اور کون سے فیکٹرز جو کہتے ہیں آڈٹ نہیں ہونا چاہیے تو جب ہم لکھیں نا کن فیکٹرز کی وجہ سے کہ آڈٹ ہونا چاہیے ہمیں جتنے بھی ایڈوانٹیجز پڑے ہیں سارے کے سارے اس میں فٹ کر دیتے ہیں بھئی وہ سارے ایڈوانٹیجز ہی ہیں نا اور وہ سارے ایڈوانٹیجز ہمیں بتاتے ہیں کہ آڈٹ ہونا چاہیے کیا وہ جتنے بھی ہم نے ایڈوانٹیجز پڑے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ فیکٹر ویچ سجیسٹ ڈیٹ ہیلتھ فوڈ شوڈ ہیو این آڈٹ اس میں لکھ دینے چاہیے کہ نہیں کتنے سٹوانٹس کا خیال ہے سارے لکھ دینے چاہیے سارے ایڈوانٹیجز لکھ دینے شابہ ہاتھ اٹھائیے زیادہ پتا چلے کتنوں کا خیال ہے نہیں لکھنے چاہیے شابہ نہیں سارے نہیں لکھنے چاہیے جواب ٹھیک ہے آپ کا ریزن کیا اس نے کیسٹڈی کا اصول ہے کہ آپ نے کیسٹن کیسٹڈی کی گیون انفرمیشن سے باہر نہیں جانا یہ اصول لکھ دیں کیسٹڈی کو ٹیمٹ کرنے کا اصول ٹیمٹ کرنے کا اصول گیون انفرمیشن سے باہر نہیں جانا یعنی کیسٹن میں اس نے جس جس ایڈوانٹیج کا ذکر کیا ہے وہ تو آپ لکھیں گے جس کا ذکر نہیں کیا وہ آپ نے سلوشن میں نہیں لکھنا بات سمجھا رہی ہے کیسٹڈی کا اصول ہے گیون انفرمیشن سے باہر نہیں جاتے ورنہ ری پروڈکشن کے کوئیسٹن میں کیسٹڈی میں فرقی کوئی نہ رہ گیا یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں مجھے نیو فوڈ کے بارے میں بتاؤ یعنی اس کمپنی کے بارے میں بتاؤ مجھے جننی سب کے بارے میں نہ بتاؤ اصول سمجھ رہے ہیں کہ کیسٹڈی کا کیا اصول ہے کہ آپ نے سلوشن جب لکھنا ہے گیون انفرمیشن جو ہے کوئیسٹن کی اس کے اندر رہ کے لکھنا ہے اس سے باہر نہیں جاتا ورنہ وہ ری پروڈکشن کا کوئیسٹن بن جائے گا مارک سے زیادہ ہوں پھر بھی اصول یہی ہے گیون انفرمیشن کے اندر رہنا ہے گیون انفرمیشن سے باہر نہیں جاتا ورنہ وہ ری پروڈکشن بن جائے کلیر جی چلیے یہ تھا ہمارے اسائنمنٹ کی ڈسکشن اور خاص طور پر کیسٹڈی کیسے اٹیمٹ کرنی ہے اس میں ایک میں نے آپ کو سکھایا کیسٹڈی کو پہچاننا کیسے پہچانیں گے پھر آپ کو یہ بتایا میں نے کہ سب سے پہلے کیسٹڈی کی ریکوائرمنٹ پڑھنی ہے اور تیسری چیز کیسٹڈی اٹیمٹ کرنے کے حوالے سے بتائی کہ کیا کرنا ہے گیون انفرمیشن سے باہر نہیں جانا چلیے آج کا نیا کنسرپ سیکھنے کے لیے تیار ہے صرف چھوٹا سا کنسرپ آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے لیکن اس کی ایگزیمپلز زیادہ ڈسکس کریں گے اور انڈ پہ پروسس بھی یہ میں اپنے لیے لکھ رہا ہوں آپ کے لیے نہیں ہے میں بھول نہ جاؤ ہم نے ابھی تک کی کیسٹڈی ابھی تک کی جتنا بھی سیکھا ہے آڈیٹ اس میں یہ سیکھا ہے کہ ایک آڈیٹ انگیجمنٹ میں تین پارٹیز ہوتی ہیں شیئر ہولڈرز مینیجمنٹ یا ڈائریکٹرز بھی کہہ لینے اور آڈیٹرز آڈیٹرز کے بغیر جب زندگی گزارتے تھے یہ لوگ تو کیا ہوتا تھا مینیجمنٹ فائنینسل سٹیڈمنٹ ڈائریکلی شیئر ہولڈرز کو دیتے تھے ایسا ہی ہے اس میں شیئر ہولڈرز کو شک ہوتا تھا کہ کہیں انہوں نے پروفٹ اوورشیٹ نہ کیا ہو اپنی پرپارمنس شو کروانے کے لیے لیکن جب آڈیٹر آیا پھر کیا تبدیلی آئی چینج آیا کہ اب جو مینیجمنٹ ہے یہ فائنینسل سٹیڈمنٹ ڈائریکٹ شیئر ہولڈرز کو دینے کے بجائے پہلے آڈیٹر کو دیتے ہیں آڈیٹر ان فائنینسل سٹیڈمنٹ کو چیک کرتا ہے اور ریپورٹ دیتا ہے شیئر ہولڈرز کو یعنی شیئر ہولڈر کو دو چیزیں جائیں گی ایک نہیں ایک فائنینسل سٹیڈمنٹ اور ایک فائنینسل سٹیڈمنٹ کے ساتھ اٹیسٹ ہوگی آڈیٹ ریپورٹ جو یہ بتائے گی کہ یہ فائنینسل سٹیڈمنٹ صحیح ہیں یا ان میں کوئی گڑ بڑا اچھا مجھے یہ بتائیے آڈیٹ ریپورٹ کے بغیر شیئر ہولڈرز ان فائنینسل سٹیڈمنٹ کے بارے میں کیا شور ہوتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے نہیں لیکن آڈیٹ ریپورٹ کے بعد کیا شیئر ہولڈر شور ہوتے ہیں کہ یہ فائنینسل میں ٹھیک ہے شیئر ہولڈر شور ہوتے ہیں پکی بات تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آڈیٹر جب شیئر ہولڈرز کو آڈیٹ ریپورٹ دیتا ہے تو وہ آڈٹ رپورٹ تو دے ہی رہا ہے ساتھ ساتھ شورنس بھی دے رہا ہے کہ یہ فائنینشل سٹیٹمنٹس ٹھیک ہیں کیا آڈٹ رپورٹ کی شکل میں شیئر ہولڈرز کو آشورنس بھی مل رہی ہے مل رہی ہے آشورنس شورٹی یقین دکھانی بالکل مل رہی ہے تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو آڈٹر ہے وہ آشورنس پروائیڈر بھی ہے کیا یہ کہہ سکتا ہوں بالکل کیونکہ وہ آشورنس پروائیڈ کر رہا ہے اگر آڈٹر آشورنس پروائیڈر ہے یا آشورنس پروائیڈر بھی ہے تو پھر اگر آڈٹر کو میں آشورنس پروائیڈر کہہ سکتا ہوں تو کیا آڈٹر کو آشورنس انگیجمنٹ بھی کہہ سکتا ہوں بالکل کہہ سکتا ہوں یہی ٹرم آپ کو ایکسپلین کرنی ہے آشورنس انگیجمنٹ کیا ہے آسان ترین الفاظ میں سننے اور شورنس انگیجمنٹ آرڈٹ کا دوسرا نام ہے ٹیکنیکلی فرق ہے لیکن آسان ترین الفاظ میں ابھی تک اس کا دوسرا نام ہے تھوڑا ٹیکنیکل نام ہے لیکن بارال فرق ہے ہم اس کو پھر ٹیکنیکلی سیکھیں گے کہ شورنس انگیجمنٹ کسے کہتے ہیں ٹیک ہے ویسے سادہ زبان میں شورنس انگیجمنٹ کیا ہے ایک ایسی انگیجمنٹ کا مطلب پروجیکٹ جوب ٹاسک ایکٹیوٹی اس سینس میں یہ ورڈ یوز ہوگا ہے تو شورنس انگیجمنٹ کا مطلب ایسی جوب ایسا ٹاسک ایسی ایکٹیوٹی جس میں ایک پرسن یعنی آڈیٹر فائنینشل سٹیٹمنٹ کو چیک کرتا ہے اور پھر رپورٹ کی شکل میں شیئر ہولڈر کو شورٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ فائنینشل سٹیٹمنٹ ٹھیک ہیں جس سے شیئر ہولڈر کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ کی ایکویریسی کے بارے میں یہ ہے شورنس انگیجمنٹ تھوڑے سے مشکل الفاظ میں ہے لیکن اگر آپ اس کو سمپلیفائی کریں اس کا مطلب یہ ہی نکلے گا کہ شورنس انگیجمنٹ میں آڈیٹر فائنینشل سٹیٹمنٹ ویریفائی کرتا ہے اور شیئر ہولڈر کو رپورٹ دیتا ہے ایسا ہی ہے تو آئیے سرہاں شورنس انگیجمنٹ کو ہم تھوڑے ٹیکنیکل ورڈز میں سیکھتے ہیں کیونکہ اگر کوئی ہم سے زبانی کرامی پوچھے شورنس انگیجمنٹ کیا ہے ہم کہیں گے ویریفیکیشن و فائنینشل سٹیٹمنٹ شورنس انگیجمنٹ کیا ہے لیکن اگر یہی سوال ہم سے آئی کیب نے پوچھا پھر ہم نے اسے اتنے سیمپل ورڈز میں نہیں بتانا ٹھیک ہے یاد رکھئے گا سمجھنے سمجھانے والے کنسیپٹ جو ہوتا نا اس میں سمجھنے سمجھانے والے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں اور اگزیم میں لکھنے والے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کلاس میں مومی طور پر الفاظ بولے جاتے ہیں وہ سمجھنے سمجھانے والے ہوتے ہیں اور جو نوٹس میں یا بکس میں لکھے ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو آپ نے یاد کر کے اگزیم میں لکھنے ہیں اور سوانٹ اکثر گلتی شروع شروع میں آڈڈڈ میں کیا کرتے ہیں بھلا جو کلاس میں لفاظ سنے ہوتے ہیں نا وہی آنسر میں لکھ دیتے ہیں ٹیسٹ نمبر ون میں ایسے ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے شورنس انگیجمنٹ کو ڈیپائن کرے تو بجائے کہ یہ والی ڈیفینیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ لکھنے کے کہتے ہیں شورنس انگیجمنٹ مینز ویریفیکیشن او فائنائنشل سٹیٹمنٹ جو کہ غلط ہوس کے نمبر کنسیپچولی ٹھیک ہے لیکن مارکس نہیں ملیں گے جب جو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا دیکھیں آئی کیاب کیا کہتا ہے آپ اپنے الفاظ میں ڈیٹ کے کنسیپ لکھ سکتے ہیں لیکن جو ڈیفینیشن ہوتی ہیں نا اور کچھ ٹیکنیکل ٹرمز وہ آپ کو ایزیٹیز یاد کرنے بڑتے ہیں ڈیفینیشن تو خود کی نینہ بنا سکتے ہیں وہ تو وہی ہونی چاہیے اب سنیں اسیورنس انگیجمنٹ کی ڈیفینیشن کہہ رہا ہے اسیورنس انگیجمنٹ کیا ہے اسیورنس انگیجمنٹ means انگیجمنٹ in which a practitioner obtains evidence about valuation of a subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intended users other than irresponsible parties ٹھیک ہے انگیجمنٹ means engagement in which practitioner obtains evidence about valuation of a subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intended user other than responsible parties آیا سمجھ سمجھایا ہی نہیں ابھی تو میں نے پڑھایا ہے پڑھایا بھی صرف اس وجہ سے ہے تاکہ ان terms کے ساتھ آپ comfortable ہو جائیں comfortable ہو جائیں ٹھیک ہے یہ complete paragraph جس میں کچھ 6 الف استعمال کیے گئے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں تو ان کو سمجھ نے کے لیے ہم گوروں کا حصول اپناتے ہیں گوروں کا حصول کیا ہے مشکل چیز ہو divide and rule divide بڑا concept ہے اس کو چھوٹے حصوں میں divide کرو ہر term جو الگ الگ کر کے اس کو سمجھ جب الگ الگ term سمجھ آجائے جو مشکل والی ہیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ definition اکٹھے term کو جوڑ کے پڑھنا سمجھ آجائے گی انشاءاللہ بے ٹھیک ہے یہ approach تو ہم نے اسی definition میں سے اس کے پانچ حصے کیے اس شورنس انگیجمنٹ کی definition کے کیا کیے پانچ اسے کہتے ہیں five elements of assurance انگیجمنٹ five elements of assurance انگیجمنٹ یاد رکھیں conceptually کیا ہے ویریفیکیشن of financial سیڈر concept پکا رکھیں اپنے ذہن میں یاد کرنے کے لئے اس کو سمجھ رہے ہیں پہلا element کیا یعنی نشانیا کریکٹری سٹکس کریکٹری سٹکس ٹھیک ہے شانیہ یہ چیزیں ہوں گی تو پتہ نہیں سائنس کی کتاب ہوتی تھی اس میں جب و غریب چیزیں لکھی ہوتی تھی ہشرات کی تعریف بیان کریں اس میں لکھا تھا اس کے تین حصے ہوتے ہیں سر دھرڈ اور پیڑ بس اتنی سائنس یاد ہو ایسے ہی ہی اس کے تین حصے ہوتے ہیں ہماری ایشورنس انگیجمنٹ کے کتنے حصے ہیں پانچ پہلا حصہ کیا ہے کہتا ہے تھری پارٹی ریلیشنشپ کہتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایشورنس انگیجمنٹ ہوگی اس میں تین پارٹی ضرور ہوگی نہ دو نہ چار کتنی پارٹی ہوں گی تین کون کون سی تین پارٹی شیئر ہولڈر مینجمنٹ ہاں اس کو تھوڑا ٹیکنیکل ورڈز میں بولتے ہیں شیئر ہولڈر یعنی یوزر انٹینڈیڈ یوزر مینجمنٹ یعنی ریسپونس بل پارٹی ریسپونس بل پارٹی اور آڈیٹر یعنی پریکٹیشنر اچھا بھئی یہ مینجمنٹ کو ریسپونس بل پارٹی کیوں بولتے ہیں کیونکہ وہ ریسپونس بل ہے تو پرپیئر فائنینشل سٹیٹمنٹ اچھا یہ اونرز کو انٹینڈیڈ یوزر کیوں کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے فائنینشل سٹیٹمنٹ کو یوز کرنا ان کے رئے بن رہی ہے اور یہ آڈیٹر کو پریکٹیشنر جنرل بڑڈ کیوں بولا کیونکہ وہ پریکٹیشنر ہے وہ پرفیشنل ہے جیسے لائرز بھی پریکٹیشنر ہے پرفیشنل ہے ڈاکٹرز بھی پریکٹیشنر ہے سبی کبھی لکھا ہوتا نا ان کے نام کے ساتھ پریکٹیشنر تو ہم بھی پرفیشنل ہے پریکٹیشنر ہے تو سمجھ آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا بھی ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ دیفنیشن میں جو یہ پریکٹیشنر لکھا ہے اس کا مطلب ہے آڈیٹر اور یہ جو لکھا ہوا انٹینڈی یوزر اس کا مطلب شیئر ہولڈ ہے جو رسپونسبل پارٹی لکھا ہوا ہے مینجم کلیر جی اچھا ایکسپین بی ہیلپ ایکزیمپل اگر ہم بینک کے پاس جائیں لون لینے کے لئے کمپنی جائے سی ایو بینک کے پاس لون لینے کے لئے گیا بینک نے بولا نہیں نہیں فائنینشل سٹیٹمنٹ کو آڈیٹ کروا کے لاؤ سی ایو نے آڈیٹ کروایا ایک فرم سے اور بینک کو فائنینشل سٹیٹمنٹ کو آڈیٹ رپور دے دی اس میں بتائیے تھری پارٹی ریلیشنشپ کیسے ہے اس میں ریسپونسپل پارٹی کون ہے ریسپونسپل پارٹی کون ہے سی او شاہ باش انٹینڈ یوزر کون ہے اور پریکٹیشنر کون ہے وہ آڈیٹر سی ایف کلیر ہوگی تو ہمیشہ شورنس گیجمیٹ میں تین ایلیمنٹ ہوگے اگر دو ہیں تو اس کا مطلب اسورنس انگیجمیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھوڑا کمپلیکس ہو جائے گا فرنا میں آپ کو بتاتا بعض اوقات کمپنیز نے کسی انٹرنل آڈیٹر کو اپنا ایمپلائی رکھ لیتے ہیں کسی آڈیٹر کو چارڈر ڈگاؤنٹر کو ایمپلائی رکھ لیتے ہیں ایمپلائی رکھ لیتے ہیں تم چیکنگ کرو وہ پھر انٹرنل آڈیٹر کہلاتا ہے آپ نے شاید کسی سورڈ نئے ٹرم سونے وہ تھری پارٹی نہیں ہوتا وہ پھر تو کمپنی کا حصہ بن جاتا ہے تو اسورنس گیجمنٹ میں کتنے ایلیمنٹ ہونے چاہیے تین سمجھ آگئی کون کون سے پریکٹیشنر رسپونسیبل پارٹی اور دوسرا سبجیکٹ میٹر کہتے ہیں اس چیز کو جس کو ویریفائی کیا جا رہا ہے شاہ باش فائنینشل سٹیٹمنٹ کو جس اس کو ویریفائی کیا جا رہا ہے لیکن یاد رکھے پریکٹیس میں صرف سبجیکٹ میٹر فائنینشل سٹیٹمنٹ نہیں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جیسے فائنینشل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں پاسٹ والی فائنینشل سٹیٹمنٹ بعض وقت ہم فیوچر کی بھی فائنینشل سٹیٹمنٹ بناتے ہیں جسے فائنینشل سٹیٹمنٹ ٹیکنیکل نہیں کہنا بجٹ وہ کیا ہوتا ہے بجٹ اس کو بھی ہم ویریفائی کر سکتے ہیں پاسٹ یعنی ہسٹیٹمنٹ فائنینشل سٹیٹمنٹ بھی سبجیکٹ سبجیکٹ میٹر جس کو ویریفائی کریں گے وہ کیا ہے وہ پاسٹ کی انفرمیشن بھی ہو سکتی ہے وہ فیوچر کی فائنینشل انفرمیشن بھی ہو سکتی ہے جیسے بجٹ اور ایون وہ بعض اوقات نون فائنینشل انفرمیشن بھی ہو سکتی ہے آپ کے سبجیکٹ میٹر ہمیشہ کیا ہوگا وہ آپ سے ہمیشہ پورے سلیبس میں یہ پوچھے گا کہ جو پچھلا سال گزر گیا اس کی فائنینشل سٹیٹمنٹ بنی اس کو کیسے ویریفائی کرو سی فائنینشل سٹیٹمنٹ بنائی ہیں آئندہ آئینے سال کی اس کو ویریفائی کرو اب آپ پریشان یہ کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں یہ تو بھی ہوئی نہیں ٹرانزیکشن اور یہ بھی چھوٹی اگزیمپل اگلی اگزیمپل نون فائنینشل انفرمیشن کو بھی ویریفائی کر سکتے ہیں فرض ہے اس کا جواب ہے ی حالانکہ اس میں کوئی نمبر نہیں ہے تو یاد رکھئے سبجیکٹ میٹر کیا چیز جس کو ویریفائی کرنا ہے وہ فائنینشل بھی ہو سکتی ہے وہ نون فائنینشل بھی ہو سکتی ہے وہ پاسٹ کی بھی ہو سکتی ہے فیوچر کی بھی ہو سکتی لیکن آپ کے سلیبس کی حد تک وہ ہمیشہ فائنینشل ہوگی اور فائنینشل میں بھی ہمیشہ پاسٹ کی ہوگی اسے کہتے ہیں ہسٹوریکل فائنینشل سٹیٹ میں تو سبجیکٹ میٹر سمجھ آ گیا کیا یہی تو وہ چیز ہے جس کو ویریفائی کرنا ہمارے کیس میں ہمیشہ یہ فائنینشل سٹیٹ سوٹیبل کرائیٹیریا کسے کرائیٹیریا ہوتا ہے رولز فائنینشل فریموک بھی بولتے ہیں اس کو کرائیٹیریا مط اب رولز یا فریموک جس کے مطابق فائنینشل سٹیٹمنٹس بنتی ہیں کیا آپ کو پتا ہے فائنینشل سٹیٹمنٹس کس بیسی بے بنتی ہے فائنینشل سٹیٹمنٹس کو پرپیر کرنے کے لیے کون سے رولز فالو کیے جاتے ہیں آئی ایف آرس یہ چیز لیکن کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں صرف فائنانسل شنر بنانے کے لیے ایک ہی کرائیٹیریا نہیں ہے اور بھی کرائیٹیریا ہیں جیسے اگر آپ نے ٹیکس پڑا ہوا ہے کیف ٹو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ٹیکس کے رولز کے مطابق بھی پروفٹ کلکولیٹ ہوتا ہے اور وہ رولز بہت ایف آرس سے ڈیفرنڈ ہوتے ہیں اور شاید آپ نے پھڑا ہو کہ ایک اور فریموک ہوتا ہے کیش بیسز اکاؤنٹنگ جس میں کیش ریسیوڈ اور کیش پیڈ کی بیس پہ انکم ایکس میں سے ریکارڈ ہوتے ہیں تو ابھی تک کہ آپ نے نالج کی بیس پہ تین طرح کے رولز ہیں جن میں مطابق فائنانسل سٹیٹمنٹ پرپیر کی جا سکتی ہیں ایک آئی ایف آرس ایک ٹیکس بیسز ایک کیش بیس اور بھی ہے یو ایس سے دنیا کی بڑی ایکانومی ہے اس میں آئی ایف آرس فالو نہیں ہوتے ان کا اپنا فریموک ہے اسے کہتے ہیں یو ایس گیف جرنلی ایکسیپٹیڈ کاؤنٹنگ پرینسپلز یہ بھی ہیں اور بھی فریموک ہے لیکن کیف کی حد تک اتنے کافی ہے پھر سننے کنسپٹ کیا ہے کرائیٹیریا کیا کرائیٹیریا کیسے کہتے ہیں وہ رولز جس کے مطابق فائنانسل سٹیٹمنٹ پرپیر ہوں گی دنیا میں کیا ایک ہی رول ہے نہیں بہت سے رولز ہیں جیسے آئی ایف آرس کیش بیسز ٹیکس بیسز یو ایس گیف اچھا اب جب میں نے فائنانسل سٹیٹمنٹ یعنی سبجیکٹ میٹر پرپیر کرنا ہے فرض کریں میں سی ایو ہوں مجھے کوئی کرائیٹیریا سیلیٹ کرنا ہے کوئی ایک کے چاروں کے مطابق ہی بنا سکتا ہوں ایک ہی کرائیٹیریا تو میں کرائیٹیریا کیسے سیلیٹ کروں ایسے اکڑ بکڑ بمبے وہ اسی نبے پورا سو یہ آگیا ہمارا یو ایس گیپ یو ایس گیپ کے مطابق فائنانسل کرائیٹیریا تو ہے کیا یہ کرائیٹیریا سوٹیبل ہے نہیں ایسی سی پی مجھے ایک لگائے گا وہ کہا بھائی پاکستان میں بیٹھے ہو پاکستان میں کرائیٹیریا جو سوٹیبل ہے وہ آئی ایف آر ایس ہے یو ایسے میں جاؤ گے نا پھر ادھر یو ایس گیپ لگا نا وہ ادھر سوٹیبل ہے ادھر نہیں تو یاد رکھے کرائیٹیریا کیا ہے یہ ہمیں سمجھ آ گیا چونکہ کرائیٹیریا بہت سے ہیں اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کیا کرائیٹیریا بھی ہو اور وہ آپ پتا چل گیا ساتھ میں سوٹیبل کرائیٹیر کا لفظ کو لکھا ہے ڈان جی تھری پارٹی ریلیشنشپ ہو کے سبجیکٹ میٹر ہو کے سوٹیبل کرائیٹیریا اگزیمپل سمجھ آگے اس کی ایویڈنس کا مطلب کیا ہے اچھا آپ نے مجھے بتانے اس ایکزیمپل میں کیا پرابلم ہے سی او میرے پاس آیا سر ہماری فینینشل سیٹمنٹ سبجیکٹ میٹر ہے اس کا یہ کرائیٹیریا ہے کرائیٹیریا بھی سوٹیبل ہے آپ آرڈٹ کر دیجئے میں نے کہا بلکل وہی کرنے کے لیے تو بیٹھا ہوں اس نے پوچھا سر آپ کے آرڈٹ رپورٹ جو آپ ہمیں دیں گے اس کی بیسیز کیا ہوں گی تو میں نے کہا اس کی بیسیز ہوں گی ایک بریف کیس جس میں نوٹ ہی نوٹ برے ہوں وہ بریف کیس مجھے دیجئے اور یہ رپورٹ سائن کر کے میں آپ کو دیتا ہوں مجھے بتائیے کیا آرڈٹ رپورٹ کی یہ بیسیز ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک نہیں ہے آرڈٹ رپورٹ کی بیسیز فیس نہیں ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے ایویڈنس ایویڈنس کسے کہتے ہیں ایویڈنس اس انفرمیشن کو کہتے ہیں جو ہم نے فائنینشل سیٹمنٹ کی ویریفیکیشن کرتے ہوئے حاصل کی ہے اور اس انفرمیشن کی بیس پہ ہم آرڈٹ رپورٹ دیں گے اس انفرمیشن کی بیس پہ ہم آرڈٹ رپورٹ میں اپینین کنکلین لکھیں گے کہ وہ ٹھیک ہے کہ غلط بریف کیس بیسیز نہیں ہے بیسیز کیا ہیں آرڈیٹ رپورٹ کی بیسیز کیا ہیں ایویڈنس کسے بولتے ہیں وہ انفرمیشن جو آپ نے ویریفیکیشن کرتے ہوئے اپتین کی جیسے ابھی صبح کی ایکسرسائز میں آپ نے جتنے بھی کوئیسن اٹیمٹ کیے نا وہ سارے ایویڈنس ہی تھے سیلز کو ویریفائی کرتے ہوئے کیا ایویڈنس اپتین کریں گے پرچیز کو ویریفائی کرتے ہوئے کیا ایویڈنس اپتین گے پرچیز انوائیس پوری ہیں تو مطلب فانینشل میں ٹھیک ہے پرچیز انوائیسی کی ماؤنٹ اوپر نیچے ہے فانینشل سٹیٹمنٹ غلط ہے رینٹ ایکسمنس کو ویریفائی کرتے ہوئے کیا ایویڈنس اپتین کریں گے ٹھیک ہے اس حضر آپ بتائیے کہ اس سیسٹوشن یہ کیا پرابلم ہے یہ بھائی جان آئے میرے پاس سر آڈٹ کر دیجئے ہم نے کہا بلکل ٹھیک ہے اس نے کہا سر بریف کیس دوں میں نے کہا رشوت رشوت نہیں رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی رشوت نہیں ہم لیتے انہیں کہا ٹھیک ہے سر کام شروع کریں میں نے کہا لیکن ایویڈنس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ آپ اتنے نیک شریف صورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے سر پہ ٹوپی اور داڑی ہاتھ میں تسبیح اور زیادہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں اللہ والے ہیں آپ آپ نے تو جو کام کیا ہوگا بلکل ٹھیک کیا ہوگا سائن کر دیا رپورٹ کو کیا ٹھیک کیا میں نے نہیں ٹھیک کیا یاد رکھیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست لیکن ہمارا پروفیشن کیا کہتا ہے کہ ہم نے ایویڈنس کے بغیر فیصلہ نہیں کرنا یاد رکھیں کیا کہ بھی ایسا ہوا کہ کسی جج نے کسی ملزم کی شکل ہی دیکھتے ہوئے کہا دیا اس شکل سے ہی کرپٹ لگتا ہے لگا دو اس کو پھانسی نہیں کہتے وہ فیصلہ کس بیس میں دیتے ہیں ایویڈنس کی بیس پہ تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں ایسا ہی ہے تو یاد رکھیں وہ جج پروفیشنل ہے پریکٹیشنر ہے ہم بھی پروفیشنل ہے پریکٹیشنر ہم نے بھی جو پیصلہ دینا ہے کس بیس پہ دینا ہے ایویڈنس کیا ہے وہ انفرمیشن جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں پروسیجر پر فارم کر کے وہ اگر ایویڈنس ہمیں سارا صحیح مل گیا وہاں پہ پتا چل گیا سب ٹھیک ہے تو ہم رپورٹ میں کہہ دیں کہ سب ٹھیک ہے برنا غلط اچھا ایک چیز ہے ایویڈنس ایویڈنس ہی کٹھا کر دیا کہ تمام ثبوت اور گواہوں کے بیانات یہ ہے ایویڈنس ہے پھر لاسٹ ایلیمنٹ کیا ہے ریٹن ایشورنس رپورٹ کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے یہ ایویڈنس ہے فیصلے پہ پہنچنے کے لیے جو انفرمیشن ہی کٹھی کی یہ ایویڈنس وہ ہے اور یہ ریٹن ایشورنس رپورٹ کیا ہے ایک پیج جس میں ہم نے لکھا ہوتا ہے سٹینڈرڈائز فارمٹ میں کہ فائنینشل سٹیجمنٹس ٹھیک ہیں یا غلط ہیں ایویڈنس میں لکھا ہو یاد رکھیں ہماری رپورٹ اور ایویڈنس میچ کرنی چاہیے اگر ایویڈنس میں کوئی غلطی یا نظر آئے تو ہم رپورٹ میں کیا لکھیں کہ فائنینشل سٹیجمنٹس میں گھڑ بڑ ہے اور اگر ایویڈنس سے ہمیں کوئی غلطی سامنے نہیں آئی تو رپورٹ میں کیا لکھیں گے کیوں ہی غلطی کلیر اگر ایویڈنس اور ریٹن ایشورنس رپورٹ میں آپ کو فرق سمجھ آ گیا تو ایک سوال کا جواب بتائیے گا یہ دونوں ریٹن فارم ڈاکومنٹری ہوتی ہیں ایویڈنس بھی اور رپورٹ بھی ان میں سے ایک چیز صرف آڈیٹر کے پاس رہ جاتی ہے اور ایک چیز پوری دنیا کو سرکولیٹ کی جاتی ہے شباز ایویڈنس کیا ہوتا ہے صرف آڈیٹر ریٹنس ہونا سرپورٹ کیا ہے تو اب دیکھیں اب دوبارہ پڑھنے ہیں ڈیفینیشن کو یہ سارے ایلیمنٹس کلیر ہوگے اب کیا کہہ رہا ہے ایسا کام جس میں آڈیٹر ہوتا ہے وہ آڈیٹر کیا کرتا ہے اپٹین ایویڈنس وہ ایویڈنس اپٹین کرتا ہے کس لیے ایویڈیویشن کا ہوتا ہے ویریفائی کرنا تاکہ وہ ویلیویڈ کرے ویریفائی کرے کیا ویریفائی کرے کہ سبجیکٹ میٹر یعنی فائنینشل سٹیٹمنٹس ٹھیک ہے اگینس سوٹیبل کرائیٹیریا وہ آئی ایفر ایس کے مطابق بنی ہے کے نہیں ٹھیک ہے ایسا کام ہے جس میں آڈیٹر ایویڈنس ہی کٹھا کرتا ہے تاکہ ویریفائی کرے کہ فائنینشل سٹیٹمنٹس آئی ایفر ایس کے مطابق بنی ہے کے نہیں بنی اور پھر جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا کہ فائنینشل سٹیٹمنٹس صحیح بنی ہے یا نہیں بنی وہ رپورٹ کی شکل میں دے گا کس کو دے گا انٹینڈیڈ یوزرز کو تاکہ ان کا کانفیدنس بڑھے ایدر دین ریسپونسیبل پارٹی کا مطلب کیا کہ جو کانفیدنس بڑھے گا اگر وہ یوزرز کا بنے گا مینجیمنٹ کا نہیں مینجیمنٹ کا کانفیدنس کیوں نہیں بڑھے گا مینجیمنٹ کہتی ہیں ہم نے کانفیدنس پہلی ہی مارا ہائی تھا ہم ہی نے تو financial standards بنائی ہے تو جب audit ہوتا ہے اس کے بعد confidence کس کا بڑھتا ہے shareholder کا management کا تو نہیں بڑھے گا management کہے گی سر ہمیں تو پہلی پتا تھا ہم نے سارا کام ٹھیک کی ہے ہم نے تو خود کیا ہے یہ تو shareholder ہم پہ اتراز کرتے تھے شک کرتے تھے ان کا confidence بڑھائے ہمارا already maximum ہے اپنے کام کے بارے بھئی یہ بات سمجھ آئے چلی ہے اچھا اگر یہ پانچوں element ہوں گے تو کیا ہوگا اور اگر یہ میں سے ایک بھی missing ہوا and پہ صرف دو منٹ میں میں چاہتا ہوں ایک process practically آپ کے ساتھ share کر دوں کہ practically ہوتا کیا جی جارہا سنیے گا practically جس company نے اپنی financial statements audit کروانا ہے نا پہلے اس کے shareholders سارے کٹھے ہوتے ہیں ایک meeting میں اسے legal language میں کہتے ہیں annual general meeting shareholder اس میں ایک auditor کو point کرتے ہیں ٹھیک ہے cfm کو اور management سے کہتے ہیں کہ اب یہ auditor financial statements کو check کر کے ہمیں report دے گا آپ نے ان کے ساتھ cooperate کرنا ہے auditor point ہو گیا یہ three party ہو گئے پھر اس کے بعد auditor financial statements management سے کہتا ہے لاؤ مجھے financial statement دو management financial statements دے گی تو auditor کام شروع کرے گا management financial statements prepare کرتے ہیں پھر auditor پوچھتا ہے framework کون سا ہے وہ کہتے ہیں آئی ایف آریس auditor آئی ایف آریس کی بک جا کے بازار سے خرید لیتا ہے کیوں کیونکہ اس نے اس کے مطابق چیک کرنا ہے بنی ہے کہ نہیں بنی پھر وہ financial statement دیکھتا ہے آئی ایف آریس دیکھتا ہے کھول کے صفحے آگے پیشے کر کے کہ اس کے مطابق بنی ہے کہ نہیں اگلا ایری آیا صفحے کھول کے دیکھا اس کے مطابق بنی ہے کہ نہیں اس کے مطابق ہے یہ سارا item نے کیا کیا evidence ہی کٹھا کیا کیا evidence ہی کٹھا کیا کہ financial statements آئی ایف آریس کے مطابق ہے پھر auditor نے جب سارا کام ہو گیا ڈیٹھ دو مینے بعد پھر auditor نے بیٹھ کے ایک صفحہ ٹائپ کیا کون سا auditor اس کے اندر اپنا conclusion یا opinion دیا کیا کہ financial statements ٹھیک ہیں یا غلط ہے اور یہ opinion یا conclusion کس بیس پہ ہوگا evidence میں miss statement نہیں نکلی تو تو ہم کہیں گے financial statement ٹھیک ہے اور اگر evidence میں سے پتا چلا miss statement ہے modified opinion ہم کہیں گے financial statement مگڑ پڑا ہے اور پھر یہ report کس کو دے جی جاتی ہے یعنی auditor practically کیا ہوتا ہے practically auditor یہ کہتا ہے management کو اے management اپنی financial statement کے ساتھ ہماری audit report سٹیپل کر دو اور پھر یہ بھیجو پھر یہ بھیج دو شیئر ہو ٹھیک ہے آچھا آپ کے ذہنے یہ نہیں آنا چاہیے کہ اس میں اگر management نے report میں ہرا پھری کر دی تو وہ ہرا پھری نہیں کرتی کیونکہ ہم ویب سیٹ کے اوپر اپلوڈیڈ ہوتی ہے یہ practically یہ پروسسس تھوڑا سمجھ آگیا آپ کو elements of assurance سمجھ آگے چلیے آج آکے ریڈنگ کرنی آپ نے اور آج کی ہوم سینڈمنٹ بھی کرنی ہے کوئی question ہو تو پوچھ لیجیے کوئی question نہیں چلیے آج کا لیکچے یہاں ختم کرتے ہیں اللہ حافظ